السلام علیکم دوستو آپ لوگوں کی فرمائش پر میں ایجپٹ کے میزیم میں دوبارہ ویڈیو لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہر چیز اس میزیم سے دکھا چکوں یہ ہمارا انٹری گیٹ ہے اور ہم اس وقت لائن میں کھڑے ہوئے ہیں ایجپٹشن میزیم کے اندر جانے کے لیے اس علاقے کو رمسیز بھی کہا جاتا ہے اور میدان تحریر بھی میدان تحریر اس کا نام اس وجہ سے ہے کیونکہ یہاں پر ہردیت کے لیے جو مظاہرہ ہوا تھا وہاں پر ایک تحریک چلائی گئی تھی وہ ایک میدان ہے وہاں پر اور وہاں پر حسنی مبارک کے زمانے میں دوہزار گیارہ میں بھی مظاہرہ اور سورہ ہوا تھا کافی سارے لوگ مارے گئے تھے تو یہ وہی جگہ ہے اس کے پاس میں یہ میزیم ہے تقریباً وہاں سے آدھا کلومیٹر کی دوری پر یہ میزیم واقع ہے اور آج ہم اس میزیم کو دیکھنے کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں اور یہاں پر کافی ساری پبلک جمع ہے صبح کا وقت ہے تقریباً صبح کے آٹھ بجے ہیں اور یہ اندر جانے کا راستہ ہے یہاں پر ہماری جو ہے چیکنگ ہو رہی ہے سیکیورٹی جو ہے کافی ٹائٹ ہے یہاں پر اور یہاں کی پلس بھی بہت سخت ہے وہ لوگ بینا چیک کی اندر نہیں جانے دیتے ہیں تین گیٹ ہیں انٹری کے تین جگہ چیکنگ ہوتی ہے ایک جگہ چیکنگ ہونے کے بعد ہم دوسری جگہ ہیں اور یہاں چیکنگ ہونے کے بعد پھر ایک اندر انٹری گیٹ اور ہے وہاں پر بھی ہم داخل ہوں گے اور ہماری چیکنگ ہوگی فی الحال ہم ابھی باہر سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں اندر جانے کے لیے ہم بہت ہی ایکسائیڈ ہیں اور ویڈیو بنانے کے لیے جو ہیں ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں خاص کر آپ لوگوں کے لیے تو یہ میں ویڈیو آپ کے لیے بنا رہا ہوں یہ جو ہے تیسرا گیٹ ہے انٹری کا ہم لوگ داخل ہو رہے ہیں اس میزیم کے اندر یہ میزیم کا اندرونی حصہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہم میزیم کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور یہ اوپر جو ہے ایک گمبد ہے بڑا سا اور یہاں پر کافی ساری پبلک اس وقت جمع ہے اور کافی ساری مورتیاں ہیں بڑی بڑی یہ جو ہیں جتنی بھی مورتیاں یہاں پر رکھی ہوئی ہیں یہ احرامات پیرامیڈ جو گھیزہ کے پیرامیڈ ہیں جو احرامات ہیں جو پوری دنیا میں ایک عجوبے کے نام سے مشہور ہیں وہاں سے لائے گئی ہیں ان کے اندر کھدائی کی گئی تھی اور جو چیزیں وہاں سے نکلی ہیں وہ اس میزیم میں رکھی گئی ہیں اور ایک جگہ اور بھی ہے اکسر اسوان جہاں پر سیدنا یوسف علیہ السلام نے پرورش پائے تھی اور وہاں پر قلعہ بھی ہے تو وہاں سے بھی کافی ساری چیزیں یہاں پر لائے گئی ہیں یہ جو ہیں بڑی بڑی مورتیاں یہاں پر ہیں ان کے بارے میں یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نام ان لوگوں کے بہت سخت ہوتے ہیں لیکن پھر بھی میں آپ کو یہاں پر ان کے بارے میں کچھ ہی باتیں بتاتا چلوں گا واقعی امید کرتا ہوں آپ اسے دور سے دیکھیں اور لطف اندوز ہوں اور جو ہے اگر آپ قاہرہ آئیں تو آپ اس میوزیم کو ضرور دیکھیں ایک بار کیونکہ اسی میوزیم میں فیرون کی لاج بھی رکھی ہوئی ہے اور کافی سارے مومیاں اور مجسمات وغیرہ رکھے ہوئے ہیں لیکن وہاں پر ویڈیو جو ہے وہ بنانا ممنوع ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ فیرون کی ممی بھی آپ کو دکھا سکوں اگر ہو سکے تو پھر بھی میں ٹرائی کرتا ہوں اور آپ کو ہر چیز دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ میرے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں اور جو ہے ساری چیزیں جو بھی ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بتا بھی سکوں چیزیں تو بہت ہیں اس میں اور کافی بڑا میوزیم ہے یہ اور یہاں سے یہ دیکھیں ایک مجسمہ رکھا ہوا ہے سونے کا یہ خدا ہے اس کا نام سٹینڈنگ میل فیگرین اور ان کو چھتی صدی میں قبل المسیح میں بنایا گیا تھا باطل خداوں کو عبادت کے گھر سے تو یہ جو ہیں تمام خدا بنائے ہوئے ہیں اس وقت کے ان لوگوں نے فیرونیوں کے زمانے کے ہیں اور یہ تمام جتنی بھی پرانی چیزیں ہیں اس وقتی ہیں دیکھیں کشتی ہے یہ کافی خستہ حالت میں ہے یہ اور بہت ساری نایاب چیزیں اس میوزیم میں رکھی ہوئی ہیں اور آپ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اور ہمارے ساتھ کافی سارے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں مگر یہ ساری تاریخی چیزیں ہیں ان کے بارے میں اگر جو پڑتا ہے وہی شخص جانتا ہے لیکن یہاں پر جو لکھا ہوا ہے اس کو پڑھ پڑھ کر میں کافی کوشش کروں گا آپ کو ڈسکرائب کرنے کی اور آپ کو بتاؤں گا ان چیزوں کے بارے میں تو فیلحال آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کافی بڑا مجسمہ یہاں پر کرکا ہوا ہے یہ ایک شرونیوں کی یہ تمام مجسمیں جو ہیں اور یہ دیکھیں ایک پتھر ہے جس کا نام نارمیر پلیٹ اس پتھر کا نام ہے اور یہ دو ہزار نو سو ساٹھ صدی قبل المسیح میں اس کی کھوج ہوئی تھی کافی پرانا پتھر اور قیمتی اور نایاب پتھر اس مجسمے میں رکھا ہوا ہے اور یہ تمام چیزیں ہی کافی نایاب ہیں جیسا کہ آپ اس میوزیم میں ہمارے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی مجسمات ہیں ان کی اپنی ایک الگ کہانی ہے اور یہ تمام کھوج کے درمیان زمین کے اندر سے نکلے ہیں احرامات میں جو قبرستان ہے وہاں خودائی کے وقت میں تمام چیزیں نکلی تھیں اور باقی کرنک ٹیمپل وہاں سے بھی یہ چیزیں لائے گئی تھیں اور گیزہ پیرامٹ کے اندر سے بھی بہت ساری چیزیں یہاں پر لائے گئی ہیں یہ مومیاں وغیرہ تمام چیزیں جو ہیں ساری وہی سے لائے گئی ہیں اور آپ یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں اور یہ ان کے یہاں پھر آن جو ایک بادشاہ اور اس کے ساتھ ایک بیرم اور اس کا جو ہے بیٹا ان کے موٹیاں برائی ہوئی ہیں اور یہ جو ہے ان کی زبان یا تو سیبری یا یقرانی یا یعنی جو بھی زبان وہی ہے یہ اس وقت کی تاریگری کے نمونے ہیں یہ زبان جو ہے ان کے مائری نہیں سمجھ سکتے ہیں میں آپ کو بس ان کے فوٹو و ویڈیو دکھا سکتا ہوں اور باقی زبان تو مجھے نہیں آتی یہ خیر اور یہ سارے مجسمات اور مومیاں یہاں پر رکھے ہوئے ہیں یہاں پر کچھ تعمیری کام چل رہا ہے جس کی وجہ سے یہ انہوں نے ڈھک دیا ہے اور کافی پرانا میوزیم میں ہو سکتا ہے اس کی مرمت اسی ویسے ہو رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سارے یہاں پر مجسمات ٹوٹے ہوئے بھی ہیں جو خدایے میں نکلے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور انہوں نے یہاں پر جو ہے یہ کافی سارے مجسمات اور پیرامیڈ کی اشکال بھی یہاں پر رکھی ہوئی ہیں جو پیرامیڈ ہیں وہ احرامات میں تین بڑے پیرامیڈ ہیں جو مشہور ہیں پوری دنیا میں لیکن جو چھوٹے چھوٹے پیرامیڈ ہیں وہ سب گیارہ ہیں وہاں پر تو یہاں پر کچھ شکلیں انہوں نے وہاں سے علاقہ رکھی ہوئی ہیں میوزیم سے اور یہ دیکھیں آپ ان کے جو ہے لینگویج یا پھر جو بھی نقاشی وغیرہ ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ایک طریقے کی لینگویج ہی ہے کیونکہ پہلے کی لوگ خط و کتابت جو کیا کرتے تھے وہ رسوم میں کرتے تھے اور یہ اسی وقت کے نمونے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیرامیڈ ہے دنیا میں سات عجوبے جو ہیں ان میں سے ایک پیرامیڈ یعنی احرامات کا بھی نام آتا ہے اور یہ سب سے قدیم عجوبہ مانا جاتا ہے اور اس کو بنانے میں سائنٹس جو ہیں سائنس دا اس وقت کے وہ آج بھی حیران ہیں کہ کس طریقے سے یہ پیرامیڈ بنائے گئے ہوں گے وہ بھی اس دور میں جس وقت سائنس اور ٹیکنولوجی کا وجود نہیں تھا تو اس وقت کی ٹیکنولوجی کیسی رہی ہوگی کہ اتنے بڑے بڑے پیرامیڈ انہوں نے بنا کر تیار کی ہیں اور کتنا وقت ان میں لگا ہوگا کیونکہ پیرامیڈ کے جو پتھر ہیں وہ بہت بڑے بڑے اور بہت بھاری بھاری ایک ایک پتھر ہے جس کو کئی لوگ مل کر بھی اٹھانا چاہے تو ہلا نہ سکیں اتنے بھاری پتھر ہیں میں نے خود دیکھے ہیں تو پیرامیڈ جو ہیں کافی فیمس ہیں وہیں سے یہ تمام چیزیں یہاں پر لاکر رکھی گئی ہیں اور یہ میزیم میں تمام چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور میں فوکس کرنا چاہتا ہوں ہر چیز پر کیا آپ کو دکھا سکوں یہ دیکھیں تابوت ہے ایک اور یہ ایک مجسمہ ہے یہ ان کی راجہ کا جو اس وقت راجہ ہوا کرتے تھے ان کی مورتیاں بنا کر مجسمہ پر رکھ دیا کرتے تھے محل وغیرہ میں یادگار کے لیے تو یہ اسی وقت کے نمونے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ ہر شکل کچھ نہ کچھ کہتی ہے اور یہ دیکھیں ایک لینگویج اس کی اپنی ایک الگ کہانی ہے اور ہر کوئی تصویر کچھ نہ میں کچھ بیان کرتی ہے یہ اس کے جو ماہرین ہیں وہ ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا تاریخ لکھی ہوئی ہے اور میں تو بس آپ کو یہاں پر رسوم اور یہ ویڈیو ہی دکھا سکتا رہا ہوں بہرحال جو بھی آپ اس کو دیکھ کر جو ہیں لچپ اندوز ہوں یہ دیکھیں تمام طریقے کے پتھر اور نقاشی کی کوئی چیزیں رکھی ہوئی ہیں یہ دیکھیں پرانے جو ہیں چھوٹے چھوٹے مورتیاں وغیرہ یہاں پر رکھی ہیں الگ طریقے کے مجسمیں ہیں بہت سے کدائی کے وقت ٹوٹے ہوئے بھی ہیں تو وہ بھی انہوں نے رکھے ہیں میزیم میں بہت ساری چیزیں ہیں اس میزیم میں کافی بڑا میزیم ہے یہ آپ تمام چیزیں دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو مورتی ہے وہ کولوسس آف اخناتین جو کہ ایک فرعون تھا اور ایک نام سے جانے جاتا تھا انو فس فورت اس نام سے جانے جاتا تھا یہ بھی ایک فرعون تھا اور یہ جو تھا 151 صدی قبل المسیح میں اس وقت یہ بادشاہ تھا وہاں پر اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام چیزیں یہاں پر رکھی ہوئی ہیں اور کسی کی اپنی ایک الگ کہانی ہے اور یہ دیکھیں یہ غلاف ہے ممی کو پیک کرنے کے بعد اسی تابوت کے اندر رکھا کرتے تھے یہ اس کے نیچے لاحصہ ہے نیچے سائٹ کا اس میں باڈی کو رکھا جاتا تھا اور مسالہ لگانے کے بعد اور کپڑے سے لپیٹنے کے بعد پھر اس میں رکھ کر یہ اوپر سے بند کر دیا کرتے تھے اور یا تو احرامات پیرامیڈ میں رکھ دیا کرتے تھے یا پھر قبرستان میں زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے یا پھر جو ان کے مقبرے ہوتے ہیں وہاں پر جا کر ان چیزوں کو رکھ دیا کرتے تھے تو فرائنہ دو اپنے جسم کو اس طریقے سے محفوظ رکھتے تھے جو کہ خدائے میں آج بھی ویسے کہ ویسے ہی نکلے ہیں یہ جو ہیں یہ گولڈ کا گوچ ہے دیکھیں اس پورا سونے کا ہے یہ راجہ مہراجہوں کے لئے ہوتا تھا اور یہ دیکھیں کہ یہ اب الحال جو کہ پیرامیڈ گیزہ میں بنا ہوا ہے اس کی بھی ایک اپنی الگ کہانی ہے بتایا جاتا ہے کہ اس کو جنات یا شیعتین نے اس کو بنایا تھا اور یہ کافی بڑا اب الحال وہاں پر بنا ہوا ہے پیرامیڈ کے سامنے یہاں پر تو بس اس کا مجسمہ بنایا ہوا ہے چھوٹا سا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اس کی جو شکل ہے یہ انسانوں کی طرح تھی اور جسم جو تھا بلی کی طرح تھی اور فرائنہ لوگ ان کی جو ہے عبادت ان باطل خداوں کی عبادت اور پوجہ کیا کرتے تھے یہ دیکھیں اشکال انہوں نے طرح طرح سے بنائی ہیں اپنے خداوں کی اور یہ ان کو پوجھنے لگتے تھے اور یہ دیکھیں کرنک کا ایک پلر یہاں پر رکھا ہوا ہے یہ جو ہے کرنک جہاں پر معبد ہے وہاں سے چیزیں لائی گئی ہیں اور فرائنہ کا جو معبد تھا ان میں سے یہ تمام باطل خداوں کے چیزیں رکھی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ فرائنہ کی لینگویج لکھی ہوئی ہے اور یہ نقاشی کی طرح معلوم ہوتی ہے کیونکہ اس میں چہریں وغیرہ تصاویر بنی ہوئی ہیں اس وجہ سے لیکن یہ ماہرین ہی آپ کو بتا سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کس طریقے سے لکھا کرتے تھے وہ لوگ اور پھر فیلحال ہم یہ دوسرے دور پر جا رہے ہیں پہلا دور جو ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے اور ہم دوسرے دور پر آپ کو دکھانے کوشش کریں گی یہ ایک کشتی ہے اس وقت کا نمونہ ہے اپنی کاریگری کا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہیں بہرات یعنی کہ یہ مسالے اس وقت کے ہیں فرائنہ لوگ جو اپنے مطبخ میں استعمال کیا کرتے تھے اور ان کے ضرورت کی کچھ اشیاں ہیں یہ سراہی ہو گئی اور اس طریقے سے پانی رکھنے کے لیے اور یہ ایک خدا ہے یہ بھی ایک خدا ہے اس کا بارے میں میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں لکڑی کے خدا بنائے ہوا اس کا نام ہے توتخ آمون تو انہوں نے لکڑی کی شکل اس کو دی ہوئی ہے باطل خدا کو اور یہ جو ہے ٹیمپل میں رکھا ہوا تھا جو کہ خدای میں یہ بھی نکلا ہے دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس ٹیچو آف کینگ تتخ خامون یہ بھی ایک ان کا باطل خدا کا مجسمہ ہے جو سونے کا بنائے ہوا ہے اور ان باطل خداوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان کے نام آمون اور اخناتون اس طریقے کے نام ہوا کرتے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں دوام چیزیں تتخ خامون یہ اسی کی اشکال ہیں اور یہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے دیکھ سکتے ہیں اپنے راجہ ماراجہوں اور بادشاہوں کی مجسم میں بنا کر ان کی بھی عبادت کیا کرتے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک طریقے کا ان کا باطل خدا ہے ساپ کی شکل میں اور یہ تمام خداوں کے نام یہاں لکھے ہیں ایک ان کے لئے جبر کرتے تھے یہ دیکھ سکتے ہیں ان کے باطل خدا تمام سونے کے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت سارے خدا انہوں نے بنا رکھے تھے اپنے اور اپنے معبدوں میں رکھا ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور لوگوں کو گمراہ بناتے تھے یہ دیکھیں ایک مقبرہ ہے تتنگ خامون کا اس کو مرنے کے بعد اس کے اوپر مسالہ لگا کر اور کپڑا لے پیٹ کر اس کو تابوت میں بند کرنے کے بعد اس میں دفن کیا گیا تھا یہ وہی مقبرہ ہے یہ وہاں سے لائے گیا ہے کرنک سے آپ دیکھ سکتے ہیں مقبرے کا خوٹو بنایا گیا ہے تتنگ خامون اس راجہ کا نام تھا اور یہ اس کا پچھلا حصہ ہے اور یہ آگے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مقبرہ یہ ہے اور اس کے برابر میں ایک اور مقبرہ ہے یہ پورا سونے کا انہوں نے پانی چڑھائے ہوا ہے اور کافی سارا سونہ اس میں لگایا ہے کیونکہ یہ ان کا راجہ پارج دوہ ان кус جنگ زندگی پسvin چڑھ ترAssیم پہل بہت مچون جو نہیں پہلے اگلے موسیقی 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 جو تابوت ہے وہ سونی کا ہے اور اس پر جو ہے کچھ تکاشی بھی کی گئی ہے اور کچھ رسوم بھی بنائے جائے ہیں اور یہ جو ہے اس پر فرائنہ کو جب مر جاتا تھا ان کے جسم رکھ کر ان کو قبرستان تک لے جائے جاتا تھا سونی کا پورے بنائے گا اور یہ دیکھیں سب مومیاں یہاں پر رکھی ہوئی ہیں جو آج بھی اسی حالت میں موجود ہیں یہ ایک لڑکی کی جو ہے ممی ہے ممی کا کیس اور یہ جو ہے ایک عورت کی ممی کا کیس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ایک بچہ جو ہے اس کی ممی کا کیس ہے اور اس میں یہ جو ہے ایک بی بی ہے اس کی ممی کا ممی ہے اس کے اوپر مسالہ لگا ہوا ہے اور سونے کا پانی چاہا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی حالت میں یہ آج تک موجود ہے اور میوزیم میں رکھی ہوئی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بھی مومیاں یہاں پر رکھی ہوئی ہیں کافی ساری مومیوں کو بھی بند کرنے کا طریقہ ہوا کرتا تھا جو اس وقت کے ترقی آفتہ لوگ کیا کرتے تھے سب سے پہلے وہ جسم کو جسم پر مسالہ لگایا کرتے تھے مسالہ لگانے کے بعد اس باڈی کو ریٹائل کا ان کے ہاتھوں کو جو ہے سینی پر رکھا کرتے تھے جو کہ فرائنہ کا طریقہ ہے اور ان پر جو ہے کپڑا بان دیا کرتے تھے پوری جسم پر ان کو کپڑے سے لپیٹ دیا کرتے تھے پٹی سے اور لپیٹنے کے بعد ان کو تابوت میں رکھ دیا کرتے تھے پھر تابوت میں اور جو غلاف میں ان کو رکھنے کے بعد پھر ان کو کسی قبرستان میں زفن کیا کرتے تھے یا پھر کسی بڑے روم میں رکھ دیا کرتے تھے اور ان کو پتھر سے بند کر دیا کرتے تھے یہ ان کے طریقے تھے تو یہ سارے تمام چیزیں احرامات اور جو بھی وہاں پہ مقبرات اور جو قبیسان وغیرہ وہاں سے نکالی گئی ہیں اور یہ تمام مومیاں یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ انہی مومیاں کے نظارے کر رہے ہیں کئی ہزار سال پرانے یہ مومیاں ہیں اور ان کی ڈیت بوڈی آج بھی ان میں صحیح وصالم ہے اور سائنٹسٹ ان پہ ریسرچ کر رہے ہیں کافی سارے مومیاں کو سائنٹسٹ نے جو ہے اوپن کرنے کے بعد میں ان کی تحقیق کی ہے اور یہاں پہ جتنے بھی مومیات ہیں سب کے بارے میں یہاں پہ نہیں لکھا ہوا ہے مگر کچھ کے بارے میں انہوں نے لکھ کے دیا ہے ڈیٹ وغیرہ کی کتنے پرانے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک ان کا باطل خدا ہے اس کی بھی وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے فرائنہ لوگ اس وقت کے زمانے میں اور یہ جو ہے لوگ دوسرے دور پر یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے ایک جو تانگہ ہوا کرتا تھا اس کے اوپر کا حصہ ہے اس پر جو ہے ایک راجہ مہاراجہ لوگ اس کو پکڑ کر تانگے پہ جب کھڑے ہوتے تھے اس پر کپڑ رال دیا کرتے تھے تاکہ وہ دھوپ سے محفوظ رہیں اور وہ تمام مجسمات ان کے باطل خداوں کے رکھے ہوئے ہیں ہامون اور اس طریقے سے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مجسمہ یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ جو مجسمہ ہے وہ تانگہ ہامون کا مجسمہ ہے جو کہ تیرہ سو چھتیس صدی قبل المسیح کا ہے اور یہ انہوں نے پوشاک پہنائی ہوئی ہے سونے سے پورا جو ہے بنایا ہے انہوں نے اور اس کو چپل وغیرہ پہنائی ہیں جیسے جنگ میں لڑنے کے لیے وہ تیار ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ایک پلنگ ہے اس وقت کا اور یہ تمام چیزیں یہاں پر آپ کو میں دکھا رہا ہوں خامون کی چپلوں کا کلکشن یہاں جمع تھا اور یہ دیکھیں ایک فوج کی شکل انہوں نے دی ہوئی ہے کس طریقے سے اس وقت کے جو فوجی اور سپاہ سالار جو تھے اپنے فوج کو کس طریقے سے کمان کرتے تھے یہ اس وقت کا ایک نمونہ ہے یہ تیر کمان لے کر اپنے ہاتھوں میں جنگ کے لیے تیار ہیں اس وقت کا نمونہ بنا کر انہوں نے پیش کیا ہے اور میزیم میں رکھا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور کافی بڑا میوزیم ہے اور یہاں پر دیکھیں یہ 1775 صدی قبل مسیح کا کچھ آثار خدیمہ یہاں پر رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت سارے پتھر نقش و نگار والے اور یہاں پر کافی ساری چیزیں یہاں پر موجود ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ ایک تابوت ہے کافی سارے تابوت اس سائیڈ میں رکھے ہوئے ہیں اور دوسری چانب جو ہیں وہ مومیاں رکھے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں آپ یہاں پر یہ پرانی چیزیں اس وقت کی انہوں نے رکھی ہیں جو کہ میڈلز ہیں اور ان کو آپ ختم بھی بول سکتے ہیں مہر کئی طریقے کے جو پتھر ہیں یہ تمام چیزیں یہاں پر رکھی ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ختم ہے اس وقت کی جن کو مہر بول سکتے ہیں آپ جس وقت کوئی بادشاہ فرمان جاری کیا کرتا تھا تو وہ ختم لگایا کرتا تھا اور یہ تمام طریقے کی انگوٹھیاں اور مہریں یہ سب رکھی ہوئے ہیں یہاں پر اور اس سائیڈ میں یہ جو ہیں تابوت اور کیس رکھے ہیں ممی کے مومیاں کے یہ دیکھیں آپ کفین ہے جو کیس ہے یہ بھی یہ لکھا تابوت الخارجی والداخلی یہ بھی کفین ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ نچلا حصہ ہے نچلی منزل یہ ہم دوسری منزل پر اس وقت موجود ہیں یہاں پر اکثر علاویہ قسم کے جو ہیں کفین اور تابوت یہ رکھے ہوئے ہیں اور کافی سارے مومیاں ممیز یہاں پر رکھی ہوئی ہیں ان کی ڈیٹھ پاڈی وغیرہ ساری چیزیں یہاں پر رکھی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام طریقے کے تابوت اور پیچھ ایک سمعانہ Dam minimalشنگار کے ساتھ ایسا ایسا جنگی اور پیچھ کاف کر کر每لہ بالکلر اور پیچھ گھنے ایک سیسے پر یہاں پر رکھی ہوئے ہیں یہ تابوت ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ ایسا جو قسم woong سارا دیس چھتا فراؤن اس کی بنایا گیا تا اور اس کی باڈی رکھی میتے ہوئی تھی یہ اس وقت کے بسکیٹس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بسکیٹ اور روٹی وغیرہ کچھ مسالے اور کچھ میوہ اس زمانے کی یہاں پر رکھی ہوئی ہیں یہ فیلال نیچلی منزل ہے اور ہم دوسری منزل پر ابھی موجود ہیں اور وہیں سے آپ کو ویڈیو دکھا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے ان کے پرانے استعمال کے اشیاء یہاں پر رکھی ہوئی ہیں کچھ پیالے سراہی شیشے کی اس وقت کی کافی پرانی نایاب چیزیں ہیں اور یہ ان کا چپلو کا کلیکشن فرائنہ کا کھڑامے وغیرہ اور یہ ان کے برطن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کھانا پکانے کے آئی پین ٹری سراہی دیغجی کافی چائے ساری چیزیں یہاں پر رکھی ہوئی ہیں کپ چائے پینے کے کیتلی یہ تمام چیزیں اس وقت کی آپ دیکھ رہے ہیں سٹیچو آف اپولو اپولو کا سٹیچو یہاں پر رکھا ہوا ہے اور یہ چپلیں اور جوتیں فرائنہ کے زمانے کے جوتوں کے ڈیزائن اور سلیپرس کے ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بادشاہوں کے بالوں کے بغ وغیرہ بھی رکھے ہوئے تھے اور یہ جو ہے ایک طریقے کا تانگا ہے یہ اس وقت اس پر گھوڑا دو گھوڑے آگے باندھ کر اس کے بعد اس کو دوڑایا کرتے تھے سعیدنا یوسف علیہ السلام کا اگر آپ نے قصہ جو پنایا گیا دیکھا ہوگا تو اس میں بھی یہ استعمال کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے سائیڈ میں ایک چلانے والا اور ایک بادشاہ کھڑا ہوتا تھا اور اس کو دوڑایا کرتے تھے اور یہ دیکھیں ان کے جواہرات اور زیبرات وغیرہ یہاں پر رکھے ہوئے ہیں یہ گلے میں اور ہاتھوں میں پہنا کرتے تھے اور یہ ان کے تمام چیزیں جو ہیں پرانی یہاں پر موجود ہیں آپ ان کے نظارہ کر سکتے ہیں اور یہ پتھر ہیں لولو ہیں موٹی ہیں تمام چیزیں یہاں پر رکھی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو یہ بہت قیمتی پتھر ہیں اور یہ تمام خدائی کے وقت یہاں مصر کے سائنس زدہ کو ملے ہیں اور یہ میوزیم میں یہاں پر انہوں نے دکھانے کے لیے ہم لوگوں کو رکھے ہوئے ہیں یہ گلے میں پہننے کی چین اور ہاتھ میں پہننے کے نیکلس اور بریس لیٹ ساری چیزیں یہاں پر دکھانے کے لیے رکھی گئی ہیں آپ اس وقت کے تمام نایاب چیزوں کا نظارہ کر رہے ہیں مصر کے قاہرہ کی میوزیم سے اور یہ جو انگوٹی وغیرہ کے جو پتھر ہوتے ہیں یہ تمام پتھر اور یہ نگ اور یہ ختم تمام چیزیں یہاں پر رکھی ہوئی ہیں آپ ان کو بہت خوبی دیکھ سکتے ہیں اور یہ گلے میں پہننے کے اور کانوں میں پہننے کی بالیاں وغیرہ اور ہاتھوں میں پہننے کی ساری چیزیں یہاں پر ایویلی بھی رہیں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ موٹیوں کی لڑی گلے میں پہننے کی بادشاہ وغیرہ ان کو استعمال گیا کرتے تھے اپنے گلے میں یہ پتھر اور یہ جواہرات اور یہ پینڈلز وغیرہ یہ اس میں سونے اور چاندی اور ہیرے اور موٹی تمام چیزوں کی یہ بنائے ہوئے ہیں اور یہاں پر رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ الگ الگ کلر کے الگ الگ ڈیزائن کے الگ الگ طریقے کے نیکلیس پینڈلز تمام چیزیں یہاں پر بہترین کاری گری کا نمونہ ہے اس وقت کی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری نایاب چیزیں اس میزیم میں رکھی ہوئی ہیں اتنے کم وقت میں دکھانا تمام چیزوں کو پوسیبل نہیں ہے پھر بھی میں نے بہت کوشش کی ہے کہ آپ کو ہر چیز پر فوکس کر کے دکھا سکوں یہ آثار قدیمہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ مصر کے میزیم میں رکھے ہوئے ہیں یہاں saw کچھوں کو selected آپ کو پوسیے بھرلیتھ ہیترون میں کچھوں کو پوسیوں کی امیل اسبیکی بنوان ٹین بنوانج بنوانج پوسیوں کو پسیدھیں نے چچھوں کو پسیش یہ کنگا وغیرہ اس وقت کا اور یہ جوائرات جو سونے کے رکھے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے میں جو بادشاہ وغیرہ بنے ہیں انہوں نے بھی ان چیزوں کا استعمال کیا ہے اس قصے میں اور یہاں پر یہ میزیم میں رکھے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کڑے سونے کے اور یہ جتنے بھی ہیں تمام چیزیں سونے کی ہیں یہ اس وقت کے بادشاہ بہت زیادہ سونے پینا کرتے ہیں یہاں تک کہ جوتے اور چپل بھی ان کے سونے کے ہیں اور ان کے دستانیں اور غیلفس وغیرہ اور ان کی سرائے برطن وغیرہ جو استعمال کی ہیں وہ بھی سونے کے یہ چیزیں استعمال کیا کرتے تھے یہاں تک کہ ان کے مکھوٹے اور یہ دیکھیں آپ دستانیں اور تمام چیزیں اور جو ان کے آپ دیکھ سکتے ہیں سر کے سر پہ پہننے کے اور کوج وغیرہ جو جنگ میں لڑنے کے لیے تمام چیزیں سونے کی ہیں بہت سونا اس وقت کے فرائنہ استعمال کیا کرتے تھے اور یہ مصر کی پہچان بھی ہے کہ یہ چیر ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں سلیب وغیرہ اس وقت کے لکھے ہوئے ہیں اس میزیم میں ہم نے میزیم کے منجر سے کافی دیر ریکویسٹ کی کہ ہم فیرون کا ویڈیو نکالنا چاہتے ہیں جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا مگر انہوں نے ہمیں پرمیشن نہیں دی تو ہم نے چپکے سے اپنے موبائل کے ذریعے کچھ فوٹوز ٹیک کی ہیں فیرون کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وائف ہے فیرون کی اور فوٹوز کچھ کلیر نہیں ہیں کیونکہ یہ خاموشی سے لیے گئے ہیں موبائل کو چھپا کر کیونکہ کیمرہ انہوں نے ہمارا رکھ لیا تھا تو اندر نہیں لے جانے جاتے ہیں کیمرے کو تو یہ فوٹوز ہم نے اپنے موبائل کے ذریعے لیے ہیں یہ دیکھیں ایک فیرون کی وائف ہے کافی سارے فراجنہ کے جو وہاں معمومیاں رکھے ہوئے تھے تو ان میں سے ایک رمسی سیکنڈ جو تھا فیرون مستانی جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اس کا فوٹو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سارے فیرون ہیں اس وقت کے بادشاہ کو فیرون کہا جاتا تھے وہاں کے بادشاہوں کو یہ ہے فیرون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا یہ وہ فیرون ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک عورت ہے فیرون کی وائف تو یہ کافی سارے فیرون وہاں پر رکھے ہوئے ہیں اور چپکے سے میں نے آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کے فرمایش پر یہ فوٹوز لیے تھے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ کا بہت بہت شکریہ اور ہمارے ساتھ یہ پورا ویڈیو آپ دیکھیں اور سبسکرائب کریں ترہ ترہ کی اشکال اس میوزیم میں موجود ہیں یہ دیکھیں وگ کا کلیکشن اس زمانے کے جو فرائنہ وغیرہ جو یوز کیا گرتے تھے اس دور کے آج بھی انہوں نے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں اپنی میوزیم میں یہ پہلی منزل سے آپ نچلا حصہ دیکھ رہے ہیں یہ ان لوگوں کی زبان ہے زوقت کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زبان جو ہے نقش و نگار کے ساتھ اور عصوم کے ساتھ ماہرین کے ارابہ اس کو پڑھ پانا بہت ہی مشکل ہے یہ جو ہے ہم نیچے ادھر رہے ہیں اور یہ پہلی منزل ہم سے نیچے آگئے ہیں اور یہاں سے جو ہے باہر جانے کا راستہ ہے اور یہاں سے ہم جو ہے خروط کر رہے ہیں میوزیم سے یہ ہم میوزیم کے باہر آ چکے ہیں اور یہ باہر دیکھنے کے وقت کا نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام سراہی اور یہ چیزیں از وقت کی یہاں پر رکھی ہوئی ہیں کہ تمام لوگ سب باہر نکل رہے ہیں یہ ایک دابون یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سونے کا فرائن آگے پر سمجھ ہو گیرا اور یہ ہم جو ہے میوزیم کے باہر آ چکے ہیں یہ جو ہے باہر کا حصہ ہے جس جگہ سے ہم نے اندر آنے کی تھی شاید کا ادھر گیٹ ہے اس کا موسیقی موسیقی یہ دیکھیں بڑے بڑے پتھنے یہ سب اہرمات یہ رکھی لاکت اس میں رکھے گئے ہیں یہ بھی شیم کے باہر رکھیں گے اور یہ باہر کی بڑے پتھنے وہ اندری ایٹ ہے یہاں سے ہم اندر داخل ہوئے تھے اور اب باہر آ چکے ہیں